بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے ٹائم میں لڑے جانے والی بیٹل آف قادسیہ بیٹل آف قادسیہ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویسے بیٹل کوئی بھی آپ نے جب لکھنی ہوتی ہے نا تو اس کے چند ایک جنرل پوائنٹس یہ ہیں بیفور دا بیٹل، دیورنگ دا بیٹل، آفٹر دا بیٹل بیفور دا بیٹل میں اس کے بیک گراؤنڈ یا ریزنز آ جائیں گی اور دیورنگ دا بیٹل اس کا دونوں سائٹ کی کتنی کتنی آرمی ہے کمانڈرز کے نیم جو ایونٹس ہوئے کتنی ڈیٹس ہوئی اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ اور کوئی جو سپیشل اکرنسز ہوئی ہوتی ہیں اور آفٹر دا بیٹل میں ریزلٹ ہوتا ہے کہ وکٹری آر ڈیفیٹ اور فردر اس میں کوئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہوتی ہیں کتنی آریا کیپچر ہوا اس میں ریفارمز ہوئیں واپس کیا گیا جو آپ کا وار بیلونگنگز آتھ آئیں یہ آ جاتی ہیں چیزیں اب جو بیٹل آف کا عادسیہ ہے اس سے پہلے ایک بیٹل آف بویب ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے کچھ پرشینز کے ایریاز کیپچر کر لیے تھے اور ان میں حضرت موسنہ جو تھے ان کو لیڈ رول دیا گیا تھا اور وہ جو ایریاز کیپچر ہوا تھا وہاں پر وہ ایز مسلم لیڈر یا آرمی کمانڈر کے وہ پرفارم کر رہے تھے اور ادھر اور آرمی بلائی گئی وہاں پر مین وائل جو یزدگرد پرشین کینگ تھا اس نے اپنی تیاری کی کہ میں ان سے جو ایریاز کیپچر ہوئے ہیں وہ واپس لے لوں چونکہ اس سے پہلے بیٹل آف بریج میں مسلمانوں کو ایک ڈیفیٹ ہو چکی تھی اب یزدگرد کی تیاریوں کا جب حضرت موسنہ کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا کہ ایک بڑی جنگ کی وہ تیاری کر رہے ہیں اور میرے پاس جو آرمی ہے وہ تھوڑی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹل آف بریج والا پتا تھا کہ وہ ایک مسلمانوں کو بہت نقصان اس میں پہنچا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جو مجلس شورا اور سپیشلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں جائیں آپ یہاں رہ کے لوگوں کو میبلائز کریں تو لوگ ہیزیٹنٹ تھے پرشین کے خلاف نکلنے میں کیونکہ ایک سپر پاور کا پہلے سے عربوں پر کئی سو سالوں سے ایک روب تھا اور اب پھر ایک جو بیٹل آف بریج اس میں شکست بھی ہو چکی تھی اگرچہ بوئیب میں مسلمانوں نے کیپچر کیا تھا لیکن وہ ایک بڑی جو ڈیفیٹ تھی اس کی وجہ سے لوگ ہیزیٹنٹ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود باہر آئے لیڈ کرنے کے لیے جس سے یہ کہ لوگوں کو حصلہ ملا پھر اس میں ایک صاحب تھے طائف کے علاقے کے ان کے نام میں سقفی آتا ہے اب حضرت عبیدہ ایک ہیں ابو عبیدہ بن جرہ جو کہ رائٹلی گائیڈڈ کہہ لے وہ ہیں ٹین بلسٹ کمپینین میں سے یہ ہیں عبیدہ سقفی تو یہ انہوں نے سپیچ کی ایک کہ میں پرشین کو دیکھ لوں گا جیسے ایک ہوتا ہے آپ کا بڑی بریو سپیچ انہوں نے دی جس سے وہ فرنٹ پہ انہوں نے کہا جی میں اکیلہ لڑوں گا پورے پرشیہ سے میں ان کو دیکھ لوں گا تو اس کے بعد لوگ اور بھی شامل ہوتے گئے اور ایک بڑی آرمی وہ بنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ان کو کمانڈر مقرر کیا اور انہیں کہا کہ آپ مسننہ کے پاس پہنچ جائیں اب وہ وہاں پہ چلے گئے وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا پرشیانز کو ان کا جو کمانڈر تھا وہ تھا رستم تو انہوں نے ڈیلین ٹیکٹیکس یوز کرنے شروع کیے کہ ایک دن ڈیلیگیشن گیا ہے کیونکہ اسلامیک پرنسپل یہ ہے فائٹ سے پہلے کہ آپ اپنے دشمن سے ملیں گے انہیں آپ پیس کا اپنا پیغام دیں گے فرسٹ آف آل انہیں آپ انوائٹ کریں گے کہ اکسیپٹ اسلام دین دیر ایس نو دیفرنس بیٹوین یو اینڈ اس دوسرا اگر وہ یہ بات نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ ہمیں جزیہ دیں یعنی ہمیں ٹیکس دیں اور اگر وہ یہ بات بھی نہیں مانتے تو پھر فائٹ ہوگی اب یہ تینوں چیزیں انہوں نے ان کو بتائیں لیکن انہوں نے ان تینوں کو نہیں مانا اور کہا کہ کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے جیسے ایک ہوتا ہے ڈیفرن ڈیلیگیشنز ملتے ہیں بات ہوتی ہے پھر پرولونگ ہو جاتی ہے بسیکلی ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو پرولونگ کرتے ہیں اور زیادہ پرولونگ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں یہ مدینہ سے پرووینز بھیجتے ہیں یہاں اب وہ بیٹے تھے عراق میں مسنعہ اور آرمی تو اس سے ہوگا کیا یعنی ان کو جو سٹیٹیجی تھی ہوگا کیا کہ یہ اتنی بڑی فوج کو اتنا دور سے پرووینز دینے میں تھک جائیں گے اور اس کے بعد ان کے پاس آمان تھوڑا رہ جائے گا ہم اٹیک کر کے ان کو بھگا دیں گے اب مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ ہر ایک ہفتے بعد نئے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں تو اب انہوں نے بھی ایک ڈیسائسیو رول پلے کرنے کا سوچا کہ یہ آخری ہمارا ڈیلیگیشن ہے اس کے بعد ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے تو حضرت سعی بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا جس میں حضرت آسم بن عمر وہ ایک لیڈ رول ان کا تھا انہوں نے اگین ریپیٹ کی اپنی جو آپشنز تھے کہ ہمارے ساتھ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینا قبول کر لیں یا پھر فائٹ ہوگی اب یہ بات مسلمان کیوں کرتے تھے اس کو میں اس کے سے تھوڑا ہٹ کے بیان کر دوں گا کیونکہ پھر یہ لمبا ہو جائے گا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اس کو میں علیہ دا سے آپ کو بچاؤں یہ کوئسن بنتا ہے کہ کیوں بھائی وہ آرام سے وہاں رہ رہے ہیں تو آپ ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑو یا اسلام قبول کرو کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے تو خیر یہ ٹوپک سائیڈ پہ میں رکھ رہا ہوں تو انہوں نے حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مٹی ڈال دی یعنی ایک بوری میں مٹی بھری ارید بھری ان کے سر پہ رکھ دی ایک نیریشن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ جب ان کے ہاں پہنچے ہیں تو گدے پہ سوار تھے اور ان کے گدے نے وہاں پہ پشاب کر گیا تھا اور اس پہ غصے میں آکے رستم نے اس کو ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہوئے وہ جگہ کھرج کے مٹی سمیت ان کے لاد دی تھی تو اب اس میں کتنی حقیقت اللہ نوز بیٹر لیکن یہ بات پرووہ نے با ہسٹری کہ اس نے مٹی کی ایک بوری بھری اور ان کے سر پہ راہ دی کہ تمہاں رب کے بدو ہم سے بات کرتے ہو وغیرہ وغیرہ انہوں نے وہ وہاں پھینکی نہیں ساتھ لے کے حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نوز کے پاس آگئے اور بتایا کہ یہ انہوں نے ہماری ڈس رسپیکٹ کی ہے اب حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نوز نے کیا کہا آپ موٹیویشن کا لیول دیکھیں اور چیزوں کو کس طرح سے ایک لیڈر کنورٹ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہوں جس قوم نے اپنی مٹی آپ کے حوالے کر دی ہے اس ملک کو کیپچر کرنے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا سوائل ہے نا جو انہوں نے خود آپ کو دے دی ہے اب وہ سوائل پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمران بنا دے گا تو اس کے بعد مسلمانوں کی سٹیٹیجی کیا تھی کہ انہوں نے بویب کا جو ایریا تھا اور اس کی سراؤنڈنگ تھی جو پریشان ایریا ان کے قبضے میں تھا انہوں نے وہاں پر اٹیکس کرنے شروع کر دیئے فردر کیوں وہ تو ان کے کنٹرول میں تھا تو یہ کیوں کر رہے تھے اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پرووینز مدینہ سے منگانے کی بجائے یہاں سے اکٹھی کریں گے جب یہاں سے اکٹھی کریں گے تو جو لوگ تو ہمارے ساتھ مل گئے ان کو تو ہم پیس دے دیں گے اور جو ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے وہ پرشینز کو کہیں گے کہ ہم تو آپ کے انڈر ہیں اور یہ مسلمان ہمیں دنگ کر رہے ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یا تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے یا ان کو بچانے کے لیے پرشین جو ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے اور یہی مسلمان چاہتے تھے کہ یا تو پیس ایگریمنٹ ہو جائے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر فائٹ شروع ہو جائے تاکہ کوئی فیصلہ ہو جائے اور یہ سٹریٹیجی حضرت مسنہ اور حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تم کی کامیاب رہی جب انہوں نے سراؤنڈنگ اریاز جو ان کے کنٹرول میں تھے اور جو سراؤنڈنگ میں تھے وہاں انہوں نے چیزیں کیپچر کرنا شروع کی اور فائٹ چھوٹی چھوٹی شروع کی تو وہاں ریوالٹ شروع ہوا اس ریوالٹ کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کی ہلپ کے لیے رستم آئے گا اور پھر رستم آ گیا رستم نے آ کے مسلمانوں کو پھر فائٹ کے لیے بلالیا گٹھی کہ میں فائٹ کرنے آیا ہوں لیکن مسلمانوں نے پھر یہی تین آپشن دیئے کہ ایکسیپٹ اسلام اور پیس جزیہ جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو نون مسلم مسلمان رولر کو پی کرتا ہے یا پھر فائٹ تو رستم نے فائٹ چوز کی اور اس نے قسم اٹھائی سورج کی چونکہ وہ سورج کی پوجہ کرتے تھے کہ میں مجھے سورج کی قسم ہے کہ میں تم عربوں کو مارے بغیر نہیں دم لوں گا خیر فائٹ شروع ہوئی اس میں ون انڈر ٹونٹی تھاؤزن پرشین تھے ٹونٹی ایٹ آر تھرٹی تھاؤزن مسلم آرمی تھی اب اس میں مشکل مسلمانوں کے لیے یہ تھی کہ پرشینز کے پاس ایلی فینٹس ہاتھیوں کی فوج ہوتی تھی اور عربوں نے کبھی آتی دیکھے نہیں تھے اور اگر دیکھے تھے تو ان کے ساتھ کبھی فائٹ نہیں کی تھی اب یہ ایک پرابلم آیا مسلمانوں کے کہ ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے تو وار صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ انہے وار کسی کے گلے پڑ جائیں آپ کو سٹیڈیجیز بنانی ہوتی ہیں ان کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی نے دو پرشین سلیو تھے جو وار پریزنر تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے ایک کا نام تھا سلم ایک کا نام تھا زخم زعاد خیمیم وہ زخم انجری والا نہیں زخم ان کو انہوں نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ الیفینٹس کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی طریقہ ہے انہوں نے بتایا کہ الیفینٹس کے جو ٹرنکس اور آئیز ہیں نا یہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو کوئی انجری ہو جائے نا تو یہ بے قابو ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا ان کو امپورٹنٹ پوائنٹ ہاتھ لگا تھا ویسے تو ایک پہاڑ سا ہوتا ہے آپ اسے کیا ماریں گے پھر اتنی ہائٹ ہوتی کہ گھوڑے والا بندہ اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا ہمیشہ جو آپ سے ہائٹ پہ ہو نا اس کا اپرینڈ ہوتا ہے آپ پہ اٹیک کرنے میں تو انہوں نے تین لوگوں کے ذمہ ایک ٹاسک لگا دیا جمال کاکہ اور ربی یہ تین لوگوں کو ایک ٹاسک ملا کہ آپ نے ایلی فینٹس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا تو باقی آرمی جو بھی سٹیٹیجیز تھیں ان کو انہوں نے الائن کیا آرینج کیا اور اس طرح کیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مثلا یہاں پہ ہیں آرمی پھر بیچ میں ڈسٹن سے پھر پیچھے پھر ڈسٹن سے پھر پیچھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ دور سے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی آرمی ہیں حالانکہ وہ کھڑے فاصلوں پہ تھے پھر انہوں نے یہ کیا جو جمال تھے ان کا جو گروپ تھا اس میں کاکہ کا بہادری بڑی مشہور تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیملز لیے اور ان کے اوپر بلیک چادریں ڈال دی ان ادر ورڈز کے اونٹوں کو اب آیا پینا دیا اب ان کو لاؤ کے انہوں نے آرمی کے پیچھے یا ایک سائٹ پہ کھڑا کر دیا اب پرشین نے دیکھا انہوں نے کہا بھی یہ کیا بلال ہے اب کیمل ایلیفنٹ سے زیادہ انچا ہوتا ہے جب آپ اس کی وہ پوری گردن اور سارے کو کور کریں گے تو وہ ہائٹ میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اب وہ کورڈ تھے اب پرشین پریشان ہوگے کہ ان کے پاس کیا بلال آگئی ہے یہ تو ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے ماؤنٹینز پھرتے ہیں تو ایک سائیکالوجیکل پریشر ڈیولپ ہوا کہ ایلیفنٹ کے مقابلے میں کوئی بڑی بلال عربوں کے پاس ہے تو جبکہ کیمل فائٹ کے تو قابل نہیں ہوتے وہ تو جسٹ انہوں نے ایک بنایا تھا اپنی سٹیٹیجی بنائی تھی اب ساتھ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ فائٹ کے دوران ایروز کو آگ لگا کے ایلیفنٹس کو شوٹ کیا گیا تو جانور آگ سے ویسے بھی گھبراتے ہیں تو اب وہ پھر یہ کہ انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ایلیفنٹس کی آئیز کو آنکھوں کو کیا اور پھر یہ جو لوگ تھے کاکہ عربی اور جمال انہوں نے جو اپنا ایک ان کے پاس لوگ تھے گروپ ان کا بنا ہوا تھا ان کو ٹاسک یہ دیا کہ آپ نے ایلیفنٹس کے ٹرنکس سونڈ جیسے ہم کہتے ہیں اس کو کاٹنا ہے تو اس طرح یہ ہوا کہ جو ایلیفنٹس تھے وہ ان کے بے قابو ہو گئے تو ایلیفنٹس والی آرمی تو لڑنا پائی بلکہ الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی فوج کو رون دیا کرش کر دیا جب وہ انکنٹرول ہو گئے کس وجہ سے کہ جو فائر والے ایروز تھے جو ان کی آئیز کو ٹارگٹ کیا گیا اور جو ان کے ٹرنکس کو کٹا گیا تو یہ مسلمانوں کی سٹیٹیجی بہت کامیاب رہی اور الٹی میٹلی جو فیلڈ بیٹل فیلڈ تھا وہ ان کے ہاتھ رہا پرشین کوئی تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب وہ مارے گئے رستم جو تھا وہ وہاں سے بھاگا بیٹل فیلڈ سے اور وہ دریاء یا نیر کراس کرتے ہوئے ان کو ایک مسلم فائٹر ان کا نام بلال تھا انہوں نے ان کو ٹانگ سے پکڑ لیا یعنی جو نیر میں سے یا دریاء میں سے تیر کے بھاگ رہا تھا رستم ان کا کمانڈر تو اس کو انہوں نے کل کر دیا یا لیٹر مطلب کہ وہ پکڑا گیا اور اس کو کل کر دیا گیا تو اس طرح جو یہ بیٹل تھی یہ ایسی ڈیسائسیو بیٹل تھی کہ جس کے بعد پرشیہ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے سکا اور الٹیمیٹلی پھر پورا پرشیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا جس بیٹل آف قادسیہ کو آپ فال آف پرشیہ بھی کہہ سکتے اس سے ریلیٹڈ فرگدر آپ کچھ کہنا چاہیں